اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو لوگ ٹنل میں گرین چینی کے کاش نہیں کر سکے ابھی وہ اوپن کاش کر سکتے ہیں آج جو ابھی ہم نے گرین چینی کے جو پنیری لگائی ہوئی تھی وہ ابھی تیار ہو چکی ہے اور وہ ابھی ہم نے آج کل میں اس کو آگے کھیت میں ٹرانسفر کر دینا ہے جو لوگ ابھی گرین چینی لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن ابھی پنیری جو ہے اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں جو کہ وہ آگے گرمی ہوگی تو وہ اس کی بجائے ڈریکٹ سیڈ سے کاشت کرنا تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے ڈریکٹ سیڈ سے وہ زیادہ جو ہے نا اس کامیاب رہے گی پنیری قسمت ہے اگر تو آپ لوگوں میں سے جس نے یہ پہلے لگانے تھی اس نے پنیری لگائی ہوئی تھی تو وہ ابھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ابھی یہ ایک بیج تھا آئی سی آئی والوں کا اڈوانٹہ پانسو نو بیج ہے اس کی ہم نے پنیری لگائی تھی اور وہ ابھی تیار ہو چکی یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے لگائی تھی پنیری یہ ہم نے بیچ میں ایک کھالی بنائی تھی کھالی بنا کے جو ہے اس کے دونوں سیڈوں پر ہم نے چھڑے چھڑے دو بیڈ بنا دی بیڈ کے اندر جو ہے اوپر ہم نے بل لہاں ڈالی تھی بل ڈالنے کے بعد بیچ میں لائنے لگائیں لائنے لگا کے اس میں بیج ڈالا ہے بیج ڈالنے کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی بال دیئے بال دینے کے بعد جو ہے وہ پوارا سے جو ہے اوپر پانی ڈالتے گئے تاکہ جو بیج ہے وہ باہر نہ آئے اس کے بعد جو ہے پنیری جو ہے وہ بالکل کاشت اجن کے اب تیار کھڑی ہے اب جو ہے یہ آگے کاشت کرنے کے لیے تیار ہے اور ابھی ہم نے اس کو آگے کھیت میں ٹرانسفر کر دینا ہے تو ابھی جن لوگوں نے یہ گرین چلی لگانی ہو تو ابھی اس کو کاشت کر سکتے ہیں جو پہلے کاشت نہیں کر سکے ابھی گرین چلی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈریکٹ سیڈ سے بھی کاشت کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ پنیری بھی ابھی وہ کاشت کر سکتے ہیں ابھی اگر وہ پنیری کاشت کرتے ہیں تو ان کو ابھی سے ہی بیج لگانا پڑے گا ابھی اس کی وہ جو ہے اس کا بیج پنیری کے لیے لگا لیں اور تقریبا 35-35 دن کے بعد جو اپنیری وہ تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کو آگے کھیت میں شفٹ کر سکتے ہیں ابھی ملچ لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ٹنل کے اوپر کا خرچہ آتا ہے ان کے شوپر کا خرچہ آتا ہے سوٹی کا خرچہ آتا ہے یا پائپ کا خرچہ آتا ہے نیچے پلاسٹر کا خرچہ آتا ہے تو وہ سارے ایکسپینس آپ کے بچ جائیں گے تو آپ کو صرف ابھی جو ہے آپ کو صرف خات کا خرچہ پڑے گا بیج کا خرچہ پڑے گا اور جو باقی زمین کی تیاری کے اوپر خرچہ پڑے گا تو یہ سارے خرچے آپ کو پڑیں گے اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کاؤسٹ آتی ہے اس کے اوپر وہ آپ اس سے بچ جائیں گے اور جو ہے جب یہ ٹنل کی مرچ جو آنا تقریباً کام ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں کی مرچ جو ہے جو ابھی کاؤسٹ ہوگی وہ آنا شروع ہوگی تو اس سے جو ہے آپ کو کافی عرد تک منافع ہوگا جی ویورز جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں ویو کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس اس کا انٹی میشن آجائے ویورز تب تک لئے آپ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ